جب روحیں بنی تو ان کے جھن تھے لشکر تھے دنیا میں آئیں تو وہ روح کہیں 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 چلی گئی جب وہ آمنے سامنے بندے آتے ہیں تو ان کی روح دوسری روح کو پہچان جائے آنکھیں چار ہوتے ہی آپ کو لگا اور اس کو لگا ہم جانتے ہیں سو سول میٹ کا مطلب یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی غرض کا تعلق نہیں ہے میرا اس کا روح کا تعلق ہے آپ کے زندگی کے سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے جن کو ملتے ہی لگتا ہے کہ میں اس سے ملاؤں ایسا ممکن ہے کہ آپ اور آپ کا بھائی اس کا روح کا رشتہ نہ ہو اور روح کا رشتہ کسی انجان سے ہو بڑی خوبصورت حدیث یہ منصوب کی جاتی ہے کہ حضرت علی قبراللہ جو نے سرکار دو عالم سے یہ سنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روحیں بنی یہ مفہوم حدیث ہے جب روحیں بنی تو ان کے جھن تھے لشکر تھے وہ یومِ علس اس وقت بنی اور ان کے قبیلے گروہ بنے ہوئے تھے جب دنیا میں آئیں تو وہ روح کہیں 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 چلی گئی قبیلہ ان کا ایک تھا جب وہ آمنے سامنے بندے آتے ہیں تو ان کی روح دوسری روح کو پہچان جاتی ہے سو وہ روح کا تعلق ہو گیا اب یہ تعلق درہ نوٹ کریں دنیا داری سے نکل کے سوشل حوالوں سے نکل کے نظریات سے نکل کے بغیر کسی سبب کی اور بغیر وجہ کے روح کا رشتہ آپ کا بن گیا سول میٹ کا کونسپٹ بھی اسی سے بنا ہے سو سول میٹ کا مطلب یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی غرض کا تعلق نہیں ہے میرا اس کا روح کا تعلق ہے اور آپ کو لگتا ہے جیسے میں اس کو پہلے ملا ہوں آپ کے زندگی کے سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے جن کو ملتا ہی لگتا ہے کہ میں اس سے ملا ہوں یا میں اس کو جانتا ہوں یا اس کو تو میں نے دیکھا ہوئے یہ چہرہ تو میرا شناسہ ہے مجھے لگتا ہے پہلے یہ بات چیت یہ وقت ہمارا بیتا ہوا ہے یہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے ہم پہلے کہاں ملے ہوئے ویسے بڑا فلمی ڈائلوگ لگتا ہے لیکن یہ بڑی ریالیٹی ہے کہ کئی لوگ ایسے آپ کو ملتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا روح کا رشتہ ہوتا ہے اب یہ دیکھئے ایسا ممکن ہے کہ آپ اور آپ کا بھائی اس کا روح کا رشتہ نہ ہو مادی طور پہ دنیاوی طور پہ بائیولوجی کے سنس میں دیکھیں تو آپ ایک ماں کے اور باپ کے بچے ہیں بڑا حوالہ اس سے بڑا حوالہ کوئی نہیں ہو سکتا اس حوالے پہ تو بے شمار آیات احادیث موجود ہیں قدر کرنی چاہیے لیکن ممکن ہے کہ روح کا رشتہ نہ ہو آپ کا اور روح کا رشتہ کسی انجان سے ہو اچانک میں کوئی ملا آپ کو آپ کی تیس چالیس سال عمر ہے مثال لیجئے اور تیس چالیس سال کی عمر میں آپ کو ساٹھ باسٹھ سال کا ایک شخص ملتا ہے پہلی ملاقات میں آنکھیں چار ہوئیں چار کا بڑا شاندار ایک ورڈ ہے دو یہ دو سامنے والے کی چار ہوئیں آنکھیں چار ہوتے ہی آپ کو لگا اور اس کو لگا ہم جانتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک تانگ ہوتی ہے یہ تانگ بھی بڑا خوبصورت ایک پنجابی میں یہ ورڈ پایا جاتا ہے تانگ ہوتا ہے انتظار کسی کے ملنے کا انتظار آپ کو تانگ لگ گئی کہ یار دوبارہ ملیں آپ انتظار کرتے ہو کہاں باسٹھ کی عمر کہاں چالیس کی عمر بائیس سال کا گیپ ہے پہلے کوئی حوالہ نہیں علاقہ ایک نہیں ماں باپ کبھی ملے نہیں آپ کبھی ملے نہیں پروفیشن ایک نہیں نظریہ ایک نہیں کونسپٹ ایک نہیں ہزار انٹیلیکچول کلیش بھی ہیں اس کے باوجود کوئی چیز ہے جو جوڑے ہے تو وہ جوڑنے والی چیز روح ہے کہ آپ کہیں ملے تھے اب دوبارہ ملے تو آپ دراصل دیکھئے میں اس کو ایک جملے سے مزید وضاحت کرنا چاہوں گا آپ کو ملتے ملتے آپس میں ایک کو چالیس اور دوسرے کو باسٹھ سال لگ گئے دنیا میں آنے کے بعد ایک کو چالیس سال لگے دوسرے کو باسٹھ سال لگے اور آپ نے سامنے آگئے تو جیسے ہی آپ نے سامنے آئے آپ پہچان گئے کہ یار میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے تو جو تھوڑا سا لطیف ہے اب پہلے تھا کسیف لطیف انسان جو تھوڑا سا سنسٹیف انسان وہ جلدی پہچان جاتا ہے یار میرا کو روکہ رشتہ ہے تو پھر آپ ان رشتوں کی قدر کرتے ہیں آپ ملنے سے پہلے روتے ہیں کہ ملا نہیں جا رہا پھر مل کے روتے ہیں کیا خوبصورت ہے کہ آپ ملنے سے پہلے رو رہے ہیں ملا نہیں جا رہا سول میٹ ہے اور جب آپ ملے تو پھر آپ روئے کہ یار کہاں بچھڑ گئے تھے کتے چلے گئے سو ملے کیوں نہیں یا میرے والا جو یا منو بلالو کوئی بہانہ بنا لو تو یہ جو بہانے ڈھوڑنا ہے یہ ایک سول کا ایک کنیکشن ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا آپ کا سول کا بھی ریلیشن نہیں ہوتا روح کا رشتہ کوئی نہیں ہوتا ان کا جو کہہ لیجئے روح کا میٹیریل ہے اور آپ کی جو روح کا میٹیریل ہے یعنی دونوں کی انرجیز میں کلیش